نیٹ پی جی اگزائم پوسپون ہو چکا ہے اور اب ہم واپس جا رہے ہیں کوہے فیضہ بھوپال تو یہاں سے یہ جو ٹرینیٹی ایڈکیشنل سوسائیٹی ہے یہ کافی دور تھا یہ ہے ایڈکیشنل سوسائیٹی ٹرینیٹی یہاں پر اگزائم ہونا تھا یہ اگزائم سینٹر اور یہاں پر ابھی کوئی بچے نہیں ہے کیونکہ نیٹ کا اگزائم پوسپون ہوگا اس کی ڈیٹ آگے بڑھ گئی ہے اب کب ہوگی وہ نہیں پتا لیکن یہاں پر کچھ بچے آئے تھے جنہوں نے رات میں نہیں دیکھا کہ کوئی اپ ڈیٹ آیا ہے وہ یہاں رات میں بھی رکے کچھ بچے صبح پتہ لگا ان کو کہ نیٹ اگزائم ابھی ہونا نہیں ہے پوسپون ہوگیا ہے تو وہ واپس چلے گئے اور اسی طرح سے سیم ہمارے ساتھ ہوا کہ ہمیں کچھ گھنٹے بعد ہی پتا چلا تھا جب میسیج آیا فون پر تب دیکھا بچوں نے تو بولے ماما نیٹ پوسپون ہو چکا ہے تو اگر یہ اپ ڈیٹ پہلے دیکھ لیا ہوتا یا پھر پہلے آ گیا ہوتا ایک دن پہلے آ گیا ہوتا تو ہمیں یہاں آ کر رکنے کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی جو کی یہ اگروال ہوتل اگروال ان ہے اور یہاں پر ہم نے ٹرپل ویڈ کا روم بک کیا تھا لیکن یہاں ڈبل ویڈ روم ملا جو کی اٹھارہ سو روپے کا تھا اور یہاں پر چیک ان ٹائم جو تھا وہ بارہ بجے کا ہے لیکن ہم یہاں شام سات بجے پہنچے اور گیارہ بجے ہمیں یہاں چیک آؤٹ کرنا ہے کیونکہ اگزام نہیں ہے تو یہاں رکنے کا کوئی مطلب نہیں ہے تو گیارہ بجے ہم یہاں سے چیک آؤٹ کر دیں گے اور یہ جو اگروال ہوتل ہے یہ ٹرینیٹی ایڈوکیشنل سوسائیٹی سے ایک کلومیٹر کے ڈسٹینس پر ہے اس لئے ہم یہاں پر رکے ہوئے تھے اور یہ فضول کا خرچہ لگ گیا تین چار ہزار کا وہ بیکار کا ہوگا ہے جو کی پوسپون ہونے کی وجہ سے تو یہ تھوڑا سا اپیل ہے گورنمنٹ سے جو نوٹس دینا چاہے وہ ایک دو دن کے اندر ہی دے دیا کریں اچانک سے یہ اس طرح سے میسیج آیا تو تک کئی سارے بچوں کو پرابلم ہوتی ہے ہمیں بھی پرابلم ہوئی میں ایک کینسر پیشنٹ ہوں تو مجھے بھی پرابلم ہوئی ممبئی جانا ہے اپنے فالو اپ میں اور پھر یہاں بچوں کا ایکسیم تھا تو بہت ساری دکتیں ہوتی ہیں تو یہ ہے ایک روم اور بچوں کو تو خیر کوئی پرابلم نہیں ہے وہ بس تھوڑے سے ان کو کنفیوزن ہے کہ ابھی نیٹ پی جی کی ڈیٹ کب آئے گی ایک دو مہنے کے بعد آئے گی تو ہم اپنا بانڈ کلیئر کر لیں جی آر شپ جوائن کر لیں یا پھر نیٹ پی جی کے لیے دو مہنے کا ویٹ کریں یہ سب ان کو ہے وہ سب کنفیوزن وہ بات میں دیکھیں گے خیر تو ابھی ہم یہاں سے چیک آؤٹ کر چکے ہیں اور واپس جا رہے ہیں وہ ہے فیضہ موبال کیونکہ ایک گھنٹے کا یہاں سے سفر ہے ہمارا تو ہم یہاں پر اس لیے آ گئے تھے کیونکہ جو ریپورٹنگ ٹائم ہے وہ صبح ساتھ وجہ کا اور یہ سوچا تھا کہ شاید اگر بارش بارش ہونے لگی صبح کے ٹائم اور ٹیکسی نہ ملی تو پھر ریپورٹنگ ٹائم کلوز نہ ہو جائے اس لیے تو فیلحال جب بھی اب نیٹ ہوگا وہ اپ ڈیٹ فرزے کریں گے ابھی کے لیے بائی بائی ٹیک کیئر